مقبوضہ ہندوستان میں رہنے والے میرے عزیز اور محبوب بائیو وہ دور آپ یاد کیجئے جب ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا بول والا تھا جب شہریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتحت نظام حکومت چلا کرتی تھی جب شیخ اسماعیل بخاری شاہ علیہ اللہ محدث دہلوی اور شیخ علیہ اجمیری رحم اللہ کی تعلیم اور تربیت سے مسلمان روشناس ہوتے تھے اور دوسری طرف مجاہدین وقت محمود گزنوی محمد گوری اور شاہ اسماعیل شہیر میدان جہاد میں نئے سنگ میل عبور کرتے جاتے تھے میرے بھائیو ہندوستان میں آپ کی تاریخ معمولی نہیں ہے یہ تو برسگیر میں اسلام کی سربلندی کا ایک سنہرہ باب ہے جسے علماء اور مجاہدین نے اپنے کھون پسینے پر قائم کیا ہے تو میرے بھائیو آپ کی تاریخ گلیز ہندو کے سامنے جھکنے کی نہیں ہے بلکہ آپ کی تاریخ تو جہاد اور مجاہدین سے بری ہوئی ہے اور ان ہندووں کو آپ کی اس بات کی عداوت ہے کہ آپ کا دین اسلام ہے اور یہ آپ سے تب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا اسلام نہ چھوڑ دیں یاد رکھئے آپ کے مسائل کا حال گائے کا گوشت بند کرنا نہیں ہے داڑی کاٹنا نہیں ہے یا بی جے بی کے مقابلے کانگریس یا باقی سیاسی جماعتوں کی حمایت کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کے مسائل کا حال صرف اور صرف اللہ تعالی نے جہاد میں رکھا ہے جب تک کہ ہندوستان میں پھر سے شریعت کا نفاظ نہیں ہوتا ہندووں کے لئے ہر مسجد کے معنی بابری مسجدی ہوگا موسیقی